آداب ناظرین سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا آج ہم ایک ایسے سورج کی بات کرنے چاہ رہے ہیں کیسے تابندہ ستارے کی بات کرنے جا رہے ہیں روشن چراغ کی بات کرنے چاہ رہے ہیں جس نے اس قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کا خواب دیکھا تھا اس خواب کی تابیر کے لیے اس نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اپنوں کے تانے بھی سنے پیروں میں گھنگرو بھی باندھے ان گلیوں کی خواب بھی چھانی جہاں جاتے ہوئے شریف چہرے گھبراتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں سر سید احمد خان صاحب کی ان کے خوابوں کی تابیر آج ہمارے سامنے مسلم انیورسٹی علیگر کی صورت میں موجود ہے لیکن آج ہم بات کریں گے اس فکر کی کیا صرف مسلم انیورسٹی علیگر بنا دینا ہی سر سید احمد خان صاحب کا خواب تھا یا پھر علیگر مسلم انیورسٹی صرف ایک پارٹ ہے اس فکر کا اس سوچ کا اس نظریے کا جو سر سید احمد خان اس وقت لے کر چل رہے تھے کیا آج بھی ویسے ہی حالات نہیں ہیں جیسے کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد اس ملک میں تھے خصوصی طور پر مسلمانوں کے تھے کیا اس وقت بھی ہم کہیں نہ کہیں آپس میں بکھرے ہوئے نہیں تھے کیا وہ زمیندارانہ نظام جو تھا اس کے بکھڑنے کے بعد کے جو حالات تھے اس میں اپنا بکھرا ہوا وجود سمیٹنے کی کوشش نہیں تھی ہمیں ان سب باتوں پر غور کرنا ہے کیونکہ یہ پورا ہفتہ جو ہے ہم سر سید احمد خان صاحب کا دو سو دعا جو ہے ان کی سالگرہ دو سو دووی سالگرہ جو ہے وہ منائیں گے بہت تقریبات ہوں گی دنیا بھر میں جہاں پر بھی علیق برادری موجود ہے علیگرہ مسلمانیسٹی کی اولڈ بائیز ایکسسیشنز جہاں پر بھی موجود ہیں وہاں پر بھی سرسریت دے جو ہے وہ بہت دھوم دھام سے منائے جاتا ہے منائے جائے گا بھی لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم سرسریت دے منا کر ہی جو ہے سرسریت کو خراج عقیدت پیش کر دیتے ہیں اتنا ہی کافی ہے یا اس پیغام کو جو ہم نے مسلمانیسٹی علیگرہ سے حاصل کیا ہے اس کو اور آگے بڑھانے کی ضبرت ہے اور اس وقت آج کے حالات میں اس کی کتنی اہمیت ہے اس پر بھی ہم کو غور کرنا ہے ہمارے درمیان آج چار اہم شخصیات موجود ہیں ہم آپ جانتے ہیں کہ بحث نہیں کرتے ہم گفتگو کرتے ہیں مکالمہ کرتے ہیں ہم ڈائلوگ کرتے ہیں تو ان سے آئیے میں آپ کا تعریف کرا دوں تاکہ پھر ہم اس باتچیت کو آگے بڑھا سکے اور اس پوری فکر پر غور کر سکے اور فکر و عمل کی جانب ہم آگے بڑھیں ہمارے درمیان موجود ہیں گیان پرکاشتی ہیں مسلمانیسٹی علیگرہ کے اول بائز ہیں اول بائز ایسیسیشن میں ای سی ممبر بھی ہیں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں اور ان کی باتچیت ان کا لہجہ ان کے فکر و عمل سے علیگرہ مسلمانیسٹی کی جو ایک تحریک ہے وہ جہا بجہ دکھائی دیتی ہے محسوس ہوتی ہے نظر آتی ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان موجود ہیں علیگرہ مسلمانیسٹی کے سابق صدر ڈاکٹر مشکور احمد صاحب ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے درمیان قوم کے درد میں مبتلا ایک ایسی شخصیت ہی موجود ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کافی کچھ کی ہے زکاة فاؤنڈیشن آف انڈیا کے ذریعے خصوصی طور پر وہاں ہماری قوم کے بچوں کو پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی اور کامیاب کوشش کی جہاں ہمارے لیے مستقبل کی پولیسیاں بنتی ہیں میں ڈاکٹر سید زفر محمود صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں اکثر مذاق میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ بھی سرسید کی رہا پر چل رہے ہیں ڈاکٹر کلیم الحفیظ صاحب جنہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب بھی لکھی ہے کہ تعلیم صحیح ہماری قسمت ہماری تقدیر بدل سکتی ہے میں ڈاکٹر کلیم الحفیظ صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں گین پرکاہش جی میں آپ سے اس لئے شروعات کر رہا ہوں کہ جب ہم مسلم یونیسٹی علیگر کہتے ہیں تو اس میں مسلم لفظ اس طریقے سے آ جاتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی ہی وہ یونیسٹی ہے لیکن وہاں سے آپ جیسے قابل لوگ بھی نکلے ہیں اور بہت سے ایسے قابل لوگ نکلے ہیں غیر مسلم ہیں تو آپ جب علیگر مسلم یونیسٹی کو دیکھتے ہیں تو اس کو کس طرح محسوس کرتے ہیں اس تحریک کو کس طرح پاتے ہیں دیکھیں میں وہاں پہ دس سال پڑھا علیگر مسلم یونیسٹی میں اور دس سال کا پیرٹ کوئی چھوٹا پیرٹ نہیں ہوتا اور میں نے جو ہے جو علیگر کی پہچان اپنی نظر میں بنائی وہ بیسیکلی سرسید احمد خان صاحب سے ہی بنائی میں انہیں دیکھتا ہوں وہ اس نظر یہ سے دیکھتا ہوں کہ سرسید صاحب کی اگر پوری آپ لائف دیکھیں گے تو وہ ریڈیکلزم کے خلاف تھی وہ کنزرویٹیو سوچ کے خلاف تھی تو وہ جو کنزرویٹیو سوچ کے خلاف اگر دم انہوں نے ایک ایمیننٹ جوریسٹ ایمیننٹ ایکسلنٹ ایڈوکیشنسٹ اور سب سے بڑی چیز ایک مہان انسان انہوں نے اپنی لائف میں صرف ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلمانوں تقسیمیت رکھا ان کا واسطہ پوری انسانیت سے رہا تھا ان کا جو رابطہ تھا وہ مسلم کمیونٹی کا علاوہ بڑیش کمیونٹیس پلس جو آر سماجی لوگ تھے ان کے ساتھ بھی اچھا خاصہ ان کا رابطہ تھا تو جو کوئی انسان اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ اس جمعانے میں اوکسفورڈ اور کیمبریز کی پیٹرن پر اور کیا کہتے ہیں ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کرنے کی سوچیں اسکول سے شروعات کی لیکن سوچ ان کی اوکسفورڈ کی تھی تو وہ وہاں تک جو ہے وہ وہی ویکتی کر سکتا ہے جو ایک ہیومنٹی کے بارے میں سوچیں ایک مانوطہ کے بارے میں سوچیں تو وہاں کا جو ایویو کا ایک پرچہ میں جو دوں گا وہ ایک ہیومنٹی کا پرچہ ایک انسانیت کا پرچہ اور ایک جو ہے میں کہوں گا ایک best example of secularism and debatable secularism میں اس ورڈ کو debatable secularism اس وجے سے کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا انبھا وہاں یہ ہے کہ وہاں ہر مددے پہ جو شاید ہر یونیورسٹی میں نہیں ملتی خاص طور سے پولیٹیکل جو والیٹائل مددہ ہوتا ہے اس پہ کھل کر بحث ہوتی ہے کنزرویٹیو لیویل پہ بحث ہوتی ہے موڈرن لیویل پہ بحث ہوتی ہے اور ایک کہیں پہ کوئی روک نہیں ہے بحث پہ ایک ذہنیت پہ کوئی روک نہیں ہے یہ بہت اچھی چیز ہے ایک جانگری بطور میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی کس دنوں پہلے میں گیا میرے ہوم ٹاؤن بھی علیگر کے پاس ہی پڑتا ہے تو وہاں پہ ایک صاحب سے میرا ایک گھنٹے چرچہ ہوئی اس وشہ پہ علیگر کے آج کل ماحول کیا ہے اور انہوں نے بھی کھل کے بات کی میں نے بھی ان سے کھل کے بات کی میرے ان سے متبہد تھے کئی معاملوں میں لیکن منبہد نہیں تھے انہوں نے اپنی کھل کے بات کہہ لی میں نے بھی کھل کے بات کہہ لی اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اس چیز پر تو یہ ریسپیکٹنگ دا ادھر ڈیو وہ وہاں کی علیگر کی ایک ٹرڈیشن ہے ایک کلچر ہے اور اس کلچر کو پورے ملک کو اپنانا چاہیے میں خیال سے زفر محمود صاحب جو بات گیان پرکاش جی نے بھی کہی کیا علیگر تحریک جو ہے سرسیت کی جو تحریک ہے وہ کیا صرف ایک یونیوریسٹی بنانے تک ہی محدود تھی یا وہ ایک فکری طور پر بھی ایک بہت بڑا نظریہ ہے جس کو آگے بڑھانی کی ضرورت ہے دراصل یہ غور کرنے کی بات ہے کہ سرسیت خود ایک شاہی گھرانے میں پیدا ہوگے تھے وہ چاہتے تو زندگی بہت اچھی طرح گزار کر کے چلے جاتے لیکن یہ کہ انہوں نے کائنات جو بنانے کی سکیم ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو انہوں نے پوری اچھی طرح سمجھ لیا تھا جو کہ قرآن کریم میں آیا تھا کہ ہم نے what is the purpose of creation of humanity ہم نے انسانیت کیوں بنائی ہے تاکہ ہم یہ ٹیسٹ کر سکیں کہ تم میں سے کون لوگ زیادہ اچھی طرح دوسرے انسانوں کی زندگی بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں یہی پرپس ہے creation of humanity کا اس کو سرسیت احمد خان نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا لہذا انہوں نے صرف اپنے اوپر زور نہیں دیا عام طور سے یہ ہوتا کہ اپنے اور اپنے نوکلئر فیملی کے اوپر زیادہ ضرور دیتا لیکن انہوں نے چونکہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا لیکن یہ کہ پورا نیشن پوری انسانت پوری کائنات ان کی فیملی تھی تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے تعلیمی دارے تو قائم کیے ہی جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ علیگرمسیم ایسٹی کا جو فوررنر انسٹیٹیوٹس ہے محمد انگلوری انٹل کاللیج چونکہ انہوں نے قائم کیا اس کے علاوہ بھی انہوں نے مراد آباد میں اور بھی کئی جگہ انہوں نے غازی پور میں مدر سے قائم کیے تھے لیکن یہ کہ ان کی پوری تحریک تھی جیسا کہ بھی آپ سب کوئی صحیح فرما رہے تھے یہ علیگرمسیم ایسٹیوٹس ہے بہت چھوٹا سا حصہ ہے تحریک یہ تھی کہ انسانیت کو بہتر کس طرح بنایا جائے تو اس وقت انہوں نے غور کیا پورے دنیا گھومی اور بخواستوں سے یورپ اور اس کے علاوہ غور کیا اور یہ سوچا کہ بہترین طریقے کار کیا ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ملت کو اوپر اٹھانا ہے اگر گرے پڑے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے ان کو ان کے حقوق دلوانے ہیں واپس تو انہیں امپاور کرنا پڑے گا امپاور کرنے کے لیے اس زمانے میں جو اس کا انڈین سیویل سروس کا آئی سی ایس کہلاتے تھے اس کا جو انتحان انگلینڈ میں ہوتا تھا تو انہوں نے قائم کی محمدن سیویل سروسز فانڈ آسوسییشن اس کو تعلق نہیں تھا لیکن ان کی جو تحریک تھی اس کا حصہ تھا یہ اس سے پہلے تھا اوڈی سو بیس سے پہلے کا ہے اٹھارہ سو ستہ سی میں انہوں نے قائم کیا تھا اٹھارہ ستہ ستہ سی میں انہوں نے قائم کیا تھا اور اس میں پانچ سو میمبر بنائے انہوں نے ہر میمبر دو روپے دیتا تھا وہ پیسہ اتنا کافی ہو جاتا تھا کہ ہر سال پندرہ بچوں کو وہ بھیجتے تھے نوجوانوں کو انگلینڈ وہاں جا کے آئی سی ایس کے امتحان دینا آپ سوچیں کتنی بڑی ان کا ویجن کتنا تھا یہ ہمارے لیے سبق ہے اور آپ کو آپ تو ابھی ذکری بھی کر رہے تھے کہ جو ہمارے زکار فانڈیشن آف انڈیا میں قلی بیس پچیس دارے چلتے ہیں اس میں سے ایک ہے سرسید کوچنگ گائیڈنس سینٹر تو ان کا نام بھی الحمدللہ روشن ہے اس طرح سے لیکن اپنی طرف سے بھی ایک کوشش ہے پلس اس کے ذریعے وہ کام بھی ہو رہا ہے جو کی سرسید سے بہت کم لوگوں نے سیکھا ہے ڈاکٹر کلیم الحفیظ صاحب جیسے کہ زفر محمود صاحب نے بھی کہا یہ جو ہم آج کے دور میں اگر دیکھیں آپ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم سے ہی تقدیر بدل سکتی ہے تو کہاں پر وہ تعلیم رکھی ہوئی ہے کیونکہ حکومتیں تو پوری طریقے سے شدد کے ساتھ آر ٹی ای بھی موجود ہیں اور تعلیم پر توجہ بھی دیرے ہیں میں نے دیکھا مسلم علاقوں میں جو اسکول موجود ہیں وہاں لڑکیاں تو پڑھ لیتی ہیں لڑکے جو ہیں وہ اکثر میں نے دیکھا آوارہ گردی میں بھی مشغول رہتے ہیں تو کہاں پہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کرپا رکھی ہوئی ہے جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں سرسید اللہ الرحمہ کا بہت ہی اپورٹنٹ رول ہے ان کو سمجھنا اس تحریک کو سمجھنا اس فکر کو سمجھنا کیونکہ اگر آپ بیک میں جائیں جہاں سے ڈکٹ صاحب بات کر رہے تھے یعنی آپ نے جب جو بغاوت ہوئی ایکٹین فٹی سیون میں اور اس کے بعد جب وہ اسوابی بغاوت بھی لکھی آپ نے اور اس میں پھر انہوں نے جو جس چیز سے وہ اسپائر ہوئے اور جس چیز سے انہوں نے سب سادہ اثر ڈالا وہ بات تھی کہ وہ انگریزوں کی طاقت اور جو ان کی فوجی طاقت تھی اس سے اتنے زیادہ متاثر نہیں تھے وہ ان کے سائنسی جو علوم تھے اس سے زیادہ متاثر تھے وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اس قدر اگر ایک قوم کے پاس علم ہے اور وہ بھی اتنا اتنی زبردستی اجادات کے ساتھ یہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا تو انہوں نے وہ اس قوم کو اس نسل کو اس طرح سے تیار کرنے کی ٹھانی تاکہ اس قوم سے اس کو مقابلہ کیا جا سکے یا ہندوستان میں جو یہ راج کر رہے تھے انگریز ان کو ہرائے جا سکے ان کا مقابلہ کیا جا سکے تو وہ فنومنہ ہے وہ فکر ہے کہ جو دنیا کی بہترین قوموں کے مقابلے پر آکے کھڑا ہوا جا سکے اور وہ فکر کیا تھی اگر اس کو ایک لائن میں کہا جائے تو وہ یہ تھی کہ جس ایمان اور یقیدے کے آپ ماننے والے ہو خاصوصے مسلمانوں کے لئے تھا کہ تم تمہارا جو یقیدہ ہے کہ ایک آخرت کے بعد ایک زندگی ہے اس زندگی کی تیاری کے ساتھ اگر تم نے دور حاضر کا علم سیکھ لیا تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا یہ ان کا نعرہ تھا اس کو لے کے کئی ساری ان کے مخالفت بھی ہوئی چونکہ اس دور میں قوم سب سے زیادہ اگر کسی سے انفلوئنس تھی تو وہ علمہ حضرات سے تھی اور علمہ حضرات اس وقت جدید تعلیم کو معیوب سمجھتے تھے خاصت سے انگریزی کو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے دین سے یہ دور کر دے گی یہ انگریزی تعلیم جدید تعلیم ہی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اسلام کو بھی عقل سلیم کی قصورتی پر پرکھنے کی بات کہی نہیں نہیں انہوں نے اسلام کو یہ کہا کہ آپ پرانے جو وہ سیدھا چیزیں ہیں جو ریلیونٹ ہو گئی ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے اور جو اس وقت کی جو چیزیں ہیں جو ریلیونٹ ہیں ان کو اسلام کے ساتھ جوڑیے وہی آج کا بھی موقف ہے آج بھی وہی سٹینڈ ہے کہ اگر جو دور حاضر ہے جس طرح کی ہمارے پاس چیلنجز ہیں جب تک ہم ان کو مقابلہ نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہوگا تو ابھی بھی جو جو تعلیم کے جو ہمارے پاس مسائل ہیں خاص طور سے جو ہماری رورل جو پاپولیشن ہے اس میں یہی مسائل ہیں کہ مولوی صاحب مسجد کی ممبر سے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو حافظ حافظ قرآن ہوگا یا دین کی تعلیم سیکھے گا اس کی تین نسلیں اوپر کی وہ تین نسلیں نیچے کی بخشی جائیں گی یا سات نسلیں پہلے اور سات نسلیں بعد میں اور باقی وہ دنیاوی تعلیم کی اتنی اہمیت نہیں بتاتے جتنی دین کی بتاتے اس کی وجہ سے لوگوں میں ابھی بھی بڑی بڑی بڑا حصہ جو ہے وہ دین کی تعلیم کی طرف جاتا تھا دنیا پہ نہیں جاتا ہے اس کو دور کر کے جو سید کا پیغام تھا وہ یہی تھا کہ ایک ہاتھ میں آپ کے قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو وہی آج بھی موضوع ہے تو مودی جی بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں میں ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دیکھنا چاہتا ہوں اچھا کہتے ہیں اور یہ ریلیونٹ بات ہے اور یہ سرسید کا ہی یہ نعرہ ہے ڈاکٹر مشکور صاحب جو کلیم صاحب کہہ رہا ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم آپ نے تو علیقہ مشنیورسٹی سے ڈاکٹریل کی ہے تو کیا دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں جہاں ہم تعلیم کی بات کریں تو اس ساتھ میں تربیت کی بھی یاد کرنی شاہی ہے جو دنیاوی امول دنیاوی امور ہے جو ہم سیکھتے ہیں کالیجز میں یونیورسٹیز میں یا کسی بھی انسٹیوشن میں وہ تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ جو دینی تعلیم جو اللہ نے جو دین بھیجا اس دین پہ چلتے ہوئے اس دنیاوی امور کو سیکھنا یہ سب سے اہم بات ہے اور سرسید نے یہی سکھایا سرسید نے یہی بتایا جو سرسید نے نعرہ دیا وہ یہ دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قوم کا ہر ایک فرد جو ہے اس کے ایک ہاتھ میں سائنس کا چراغ ہو ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں جو ہے اس کے قرآن مجید ہو جو اسلامی کتاب ہے جو ایک گائیڈ ہے ہماری زندگی کا اور اس کے ماتے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرشم تو یہ بات اپنے آپ میں سب کچھ کلیر کر دیتی ہے کہ انسان تب ہی انسان بن سکتا ہے جب وہ سائنس کو بھی سمجھے اپنے ریلیجن کو بھی سمجھے اور وہ کس لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے جو انسانیت کا پیغام کے لئے بھیجا گیا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو پیغام ہے وہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے کلمہ تک نہیں ہے ہم اسے محدود رکھنا ہے بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ پیغام ہے انسانیت کے لئے پیغام ہے کہ کس طرح سے ہم انسانیت کو بہتر کریں انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے اور لوگ دوسرے لوگوں کی یہی طریقہ تھا جو سرسیت کو سمجھنا ہے جو کہ 1857 کے غدر کے بعد جو شکست ہوئی ہم مندستانیوں کی اس کو انہوں نے بہت منیوٹلی سٹڈی کیا اور سٹڈی کرنے کے بعد انہوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ کہیں نہ کہیں ہم جو ہے ہتھیار میں اسلاح میں تو انگریزوں سے کمزور ہی ہیں جس کو پورا کر پانا بلکہ ناممکن سا ہے اس وقت ایڈیوکیشن میں اگر ہم اپنے آپ کو ایٹ پار لے آئیں ان کے برابر لے آئیں تو شاید ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں تو انہوں نے فورا جو ہے کتاب لکھیا ازباب بغاوت ہند اس سے انگریزوں کو بھی فائدہ ہوا ان کو بھی پتا چلا کہ ہم سے کہاں بھول ہوئی ہے ہم سے کہاں بھول ہوئی ہے لیکن اس سے انگریزوں کو تو فوری طور پر فائدہ ہوا لیکن لانگ ٹرم فائدہ جو تھا سر سے یہ دور اندیش آدمی تھے ان کو معلوم تھا کہ لانگ ٹرم فائدہ جو ہے اس سے ہمیں ہونا ہے ہمارے قوم کو ہونا ہندوستانیوں کو ہونا ہے اسی چیز کو گاندی جی نے بھی سمجھا آپ دیکھیں گو جو گان پرکاز ہی کہہ رہے تھے کہ ایک سیکلزم کا جو ہے بلکل اہنسہ کی بات گاندی جی نے کی کیونکہ اس کے پیشے بھی ایک وجہ ہے اسی لئے کی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم ابھی اتنے کیپیبل نہیں ہیں اسی طرح سرسید بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر ایڈوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو کہیں نکہ ہم ان سے ایٹ پار جائیں گا اور آزادی جلدی ملے گی اور وہی ہوا بھی ہاں لیکن آزادی کے بعد ہمیں تقسیم بھی مل گئی لیکن دیکھیں جہاں تک سرسید کی بات ہے وہ یقینی طور پر انہوں نے کام کیا ہمارے ہاں ہم نے جیتا ستر برس میں دیکھا ہمارے جو رہنویں آئیں انہوں نے باتیں کہیں تب ہی اکبر الہبادی نے کہا تھا کہ ہماری تو بات ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اس خاص مذاکرے میں اور آج ہم بات کر رہے ہیں سرسید احمد خاص صاحب کے حوالے سے سرسید اے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اپنی قوم کے مسائل کو لے کر ہمارے درمیان چار اہم شخصیت موجود ہیں گیان پرکاش جی جیسے کہ انہوں نے جو بات کہی اور آپ نے بھی آغاز میں بات کہی تھی کہ وہاں پر مجھے ایک ڈیبیٹیبل جو ہے وہ سیکلرزم دکھائی دیتا ہے لیکن ہم ملک میں آج کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ ڈیبیٹ جو ہے تھوڑا سا مشکل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک ہی طرح کی فکر ایک ہی طرح کی بات جو ہے سننی پڑ رہی ہے کیوں نہیں ڈیبیٹ اس طرح کی ہو پاتی ہیں جس میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے اپنی بات رکھی مت بھید تو تھا من بھید نہیں تھا سرسید کی جو اگر ہم پوری لائف دیکھیں تو وہ ایک امدہ مطلب ہائی لیویل انٹلیکشن تو سماج میں اس چیز کو لے جانا میری سمجھ سے جو آج کل سماج میں ہو رہا ہے جو سائٹی میں جو ہو رہا ہے اس میں ایک موبوکریسی ٹائپ کی بو آتی ہے کبھی کبھی کیونکہ اس میں بہت بڑا رول شوشل میڈیا کا بھی ہے بھئی آپ نے اپنی بات کہنی ہے آپ بلکل ایک دم غلط بات بھی کہہ رہے ہو لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ گالی دے کے کہہو سے آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ تو سرسید کے زمانے میں بھی موبوکریسی ٹائپ کی چیز تھی کیونکہ ان کے پر تو سب ہاں حاوی ہوئے تھے اس زمانے میں بھی موبوکریسی اس ٹائپ لیکن اتنا بڑا انفرمیشن میڈیا نہیں تھا اب کیا ہے کہ ایک ویکتی جس کو میں کہہ رہا ہوں سمویدھان کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا وہ بھی سمویدھان پر کمنٹ کر دیتا ہے وارس اپ یونیورسٹری سے جو میلا ہے ہاں شوشل میڈیا کا ایک جو نیگیٹیو جو چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ویکتی کو بولنے کی آزادی ہے اچھی چیز ہے بھئی بولنا چاہیے سب کو لیکن اپنے آپ کو ویکتی کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں کم اکل مند ہوں یہ بہت میں نے تیخی بات کہی ہے میں بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں کم اکل مند ہوں میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں بہت اکل مند ہوں تو پرابلم وہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اس وشہ پر بول رہے ہیں جس وشہ کو آپ نے نہیں جانا یا جانا بھی تو ایک ایسی سورس آف انفرمیشن سے جانا جو بائزد ہے یا جو صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ایک ہو رہا ہے سماج میں آج کل جو ہو رہا ہے وہ ہر کوئی بول رہا ہر کچھ کہہ رہا ہے تو اس سے جو ہے سماج کا جو ایک بیلنس ہے وہ تانہ بانہ جو ہے ڈسٹر ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں سرسید سے یہ یا تو سرسید جیسا ایک شٹرونگ آدمی چاہیے سچ بات بتاؤں جو آج کل ایویل ایویل نہیں ہے اس طرح کا اس جم آنے میں کوئی ایک بندہ اور سوسائیٹی میں یہ کہہ دے کہ میں گھنگرو باندھ کے ناچوں گا لیکن میں اپنا کام کر کے رہوں گا ایسا انسان میں کہوں گا کہ کہاں ملے گا جی آج آپ پورا فریڈم مومنٹ دیکھ لیجے گا جس لائن پہ سرسید چلے کہیں نہ کہیں وہ فریڈم مومنٹ گانین فلوسفی وہ پوری اسی پہ بیزد ہے کیونکہ سرسید نے بہت پہلے دیکھ لیا کہ طاقت سے نہیں لڑ سکتے برچھر سے وہی چیز گانین فلوسفی میں جھلگتی ہے گانین فلوسفی میں انہوں نے یہی کانگریس کا جو بیسک موڈ تھا جو کہا اینسا کا نام دیا انہوں نے اسے انہوں نے کہا کہ بھئی اکنومکلی انہیں آپ ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ بائی وی آف مائٹ چاہو گے نہیں کر سکتے ان کا پورے دنیا میں راز تھا تو وہ چیز جو ہے وہ بیسکلی سرسید کی جو فلوسفی تھی لیکن آج کے جمعانے میں جب دیکھتے ہیں حالات بدلے ہوئے انفرمیشن کا جمعانہ ہے میڈیا کا جمعانہ ہے تو اس میں جو ہے ایک یا تو اتنی شخصیت آئے یا پھر ہمیں لوگوں کو جاگروپ کرنا پڑے گا اس بارے میں اس میں ایک کینیڈا میں کچھ میں نے ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کنیڈا کے گورنمنٹ نے کچھ اس طرح کا شروع کیا کہ شوشل میڈیا پہ اگر کوئی کمنٹ آتا ہے جو غلط ہے یا deviate کرتا ہے چیز کو تو اس کی نیچے ایک لنک اپنے آپ ہی جنریٹ ہو جاتی ہے جو اس کا second point اس کا opposite fact بتائے گی آپ کو جس سے کم سے کم بندہ پوری تو چیز جانے تو اس طرح کی ہم ایک طریقہ شروع کر سکتی ہے جو سماج میں جو اگر غلط باتیں بھرانتیا پھیلائی جا رہی ہیں اس کا کوئی توڑ جو ہے سماج کی جانب صحیح ہونا چاہیے یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کے پاس معلومات نہیں زفر صاحب اور وہ جو ہے اس بارے میں بات کر رہے ہیں جو جانتا نہیں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میں نے گیتا اور قرآن کو کبھی لڑتے نہیں دیکھا اور جنہیں لڑتے دیکھا انہیں پڑھتے نہیں دیکھا تو کیا اس کو کس طریقے سے ہم سرسید کی جو ان کی خدمات ہیں حیات ہیں اس سے ہم کوئی توانائی لے سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ڈاؤن کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے اس کے اوپر مجھے ایک ایک علامہ اقبال کے شیر سے میں اپنی بات پوری کروں گا کہ وہ پورا نچوڑ ہے کہ سرسید کی زندگی سے ہمیں آج کیا سیخنا ہے وہ کہتے ہیں کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروے گوہر تو ملی یعنی کہ اگر بارش کا قطرہ جو ہے اتر رہا نیچے گر رہا ہے تو اس کے پاس دو متبادل ہیں دو آلٹینیٹیوز ہیں ایک تو سمندر کی جو ستح ہے اس میں تلاتم ہے اس میں شامل ہو جائے اور تلاتم کو اور بڑھا دے اضافہ کر دے دوسرا یہ ہے کہ وہ نیچے جا کر کے ایک سیپ ڈھون کے اس میں بیٹھ جائے مہتی بننے کا انتظار کرے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروے گوہر تو ملی تو گوہر بن گیا مہتی بن گیا وہ خوش ہو گیا بھائی میں مہتی بن گیا آوار گئے فطرت بھی گئی اور کشم کشے دریہ بھی گئی تو یہ بالکل نچوڑ ہے سرسیت کی جو زندگی تھی انہوں نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ انہوں نے اپنے کو سیپ نہیں بنایا جا کر کہ ورنہ وہ جج بنے بیٹھے رہے تھے اور اسی سے ریٹائر ہو جاتے اس کے بعد بھی اپنا ریٹائر لائف پوری کر کے اور دنیا چلے جاتے تب بھی بھی شاید وہ جنت میں ہی جاتے لیکن یہ کہ اب انہوں نے اپنا مقام بہت عالی کر لیا جو زندگی کا اصل مقصد تھا ان سے جو ہم سیکھ لے سکتے ہیں وہ ایک بہت بڑی سیکھ ان کے ساتھ ہی ہے کہ انہوں نے جو ادارہ سازی کی جو کچھ اپنے مہم کو آگے بڑھایا اس میں انہوں نے دوسری تنظیموں کے ساتھ اور دوسرے اشخاص کے ساتھ اشتراک کیا اس چیز کو ذہن میں انہوں نے رکھا جو ہمیں آج رکھنا چاہیے وہ اگر انیسی صدی کے آخر میں تگو دو کر رہے تھے تو ان کو بیسویں صدی کے آخر کا اور اکیسویں صدی کے آخر کی فکر تھی ویسی ہم آج دوہزار انیس میں اگر ہیں تو ہمیں دوہزار ایک سو انیس دوہزار دو سو انیس کی فکر ہونے چاہیے وہ نظم الائین رکھ کر کے اس وقت جو ہندستان کا سماج ہو وہ آج کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو اس کے لیے یہ اس پہ منحصر ہوگا کہ ہم آج سلسیت سے کیا سبق لیتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں ناظرین آپ وقت مختلف وقفے کا لوڈ کر آئیں گے اسی پر بات کریں گے اقبال صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے پر جو گھڑے کی طرح ہم سپاٹ ہیں اور جو بھی ہمارے پر جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ بلکل سپاٹ گزر رہی ہیں لیکن غور کرنا ہوگا سلسیت یہی چاہتے تھے زمین زیرو زبر کر دی گئی ہے ادھر کی شہ ادھر کر دی گئی ہے کلیم صاحب ہم اگر دیکھے ہیں کہ سلسیت نہیں ہوتے تو علیگرہ مسلمی ایسٹی نہیں ہوتی جامعہ ملہ اسلامیہ بھی نہیں ہوتی میں کہا تو بنارہ سندگی ایسٹی بھی نہیں ہوتی اگر یہ ہم پورے جو ہمارے تعلیم ادارے ہیں یہ کہیں نہ کہیں اس سوچ کو مضبوط کرتے ہیں کہ علم بہت ضروری ہے لیکن ہمارے سماج میں علم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا دو پاتوں میں پھس رہا ہے غالب نے بھی کہا نا کعبہ اور کلیسہ کا جو معاملہ ہے کہ وہ کس طرف جائے ادھر کفر کھیجتا ہے ادھر دین کھیجتا ہے اور ادھر علم جو ہے ترقی سے ہی اگر زندگی بن سکتی ہے تو معاشی ترقی بہت ضروری اور معاشی ترقی کے لیے جو ہے علم بہت ضروری ہے کیا کہتے ہیں نہیں بالکل آپ نے درست فرمایا اور جو سر سید اللہ رحمہ کا جو بفتگو چل رہی ہے اس سے یہ بات واضح بھی ہے اور ایک اور پہلو جو رہ گیا وہ کوالیٹی ایڈیوکیشن کے ساتھ تربیت کی بھی بات کر دیتے اور تربیت کا ان کا بہت وہ بھی اچھا خاصا بڑا ایریا ہے وہ تہذیب الاخلاق کے پورا تہذیب الاخلاق کے پورا اور دوسری بات جب انہوں نے پہلا اسکول بھی جو قائم کیا جس کو انگلو مسلم اورینٹل کالیج اسکول کہا گیا وہ بھی اس وقت کا سنٹر اف ایکسلنس تھا یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ جب جو بھی سیکھیں آپ وہ تو بہترین سیکھیں مکمل سیکھیں دوسرا ایک اچھے انسان بنے یعنی تربیت بھی لیں تربیت کی طرح یہ آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں یہ دو چیزیں وہ لے کے چلے تھے اور اس کے لیے انہوں نے جو بھی ان کی تکودوں تھی جتنی میں محنت تھی اور اسے کالیج بھی بنایا پھر اس کے بعد ان کے اور بہت سارے شعبے ہیں جن سے ہمیں پوری پوری تحریک ملتی ہے ہماری پوری جو تحریک تھی اس نے جو الگ الگ مقامات پہ اور کے فیڈر اسکول بھی بنائے اور وہ فیڈر اسکول جو ڈسٹک ہیڈکوارٹرز پہ تھے وہ بقاعدہ اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے اور پورا ایک کوالیٹی ایڈیوکیشن کا نظام قائم ہو گیا تھا لیکن بدقسمتی سے تخصیم کے بعد جو ہندوستان کی حالت ہوئی خاصت ہوتا ہے ہندوستانی مسلمانوں کی حالت ہوئی وہ بڑی عجیب و غریب ہو گئی کہ ان کے پاس جو ادارے تھے جو ادارے چلانے والے تھے وہ ملک کے دوسری طرف چلے گئے اور جو یہاں لوگ رہ گئے وہ اتنے لائق ور نہیں تھے اس کے وجہ سے ایک خلا ہے اور خلا کافی لمبے تک لمبے عرصے تک چلا وہ دس پندرے بیس سال تک چلا جس کو پور کرنے میں تھوڑا وقت لگا اس کے بعد جن لوگوں نے اس تحریک کو تھاما خاص طور سے میں اشارہ کر رہا ہوں ڈاکٹر ممتاز احمد خان بینگلورد میں انہوں نے سکسٹی فائب میں مبیویس کرنے کے بعد سرسید علی رحمہ کی تحریک کو تھاما تو انہوں نے ایک نعرہ دیا وہاں ایسے ہی پروفیسر غفور نے کیرلا کے انہوں نے علیگر تحریک کو تھاما انہوں نے بھی ایک نعرہ دیا کہ اب ہمیں اپنے زبان پر لفظیں بس لے آنا چاہیے اور ہمیں اسی فکر میں لگ جانا چاہیے جس فکر میں سرسید علی رحمہ لگے ہوئے تھے اور وہ فکر وہی تھی جو ڈاکٹر سید زفر صاحب کہہ رہے ہیں یعنی کہ انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کو بہتر بنانے کے لئے تب انہوں نے اس تحریک کو وہاں آگے بڑھایا اور آگے بڑھانے کے بعد وہی ایجوکیشن وہی تربیت اپنی قوم کی لے کے چلے اور ڈاکٹر ممتاز احمد خان کرناٹک پہ لگے اور پروفیسر غفور کیرلا میں لگے اور ان دونوں نے اس تحریک کو گلی گلی اور گاؤں گاؤں پہچایا اس کے نتیجے میں دھائی سو ادارے تو علمین چلاتی ہے اور تقریباً اتنے ہی ادارے مسلم ایجوکیشن سرائیڈ کے لگے چلاتی ہے زفر صاحب جنوب میں ہمیں جس طرح کی ایجوکیشن ملتی ہے وہ ہماری شمال میں جو ہے ہم لوگ کچھ ہی اداروں تک محدود رہ گئے کچھ بڑے کام نہیں ہوئے کیا میرے خیال میں جو آپ فرما رہے ہیں یہ ایک جنرل ایمپریشن ضرور ہے لیکن یہ فیکٹس کے اگنسٹ ہے اچھا ایسا ہے کہ اگر آپ ڈیٹا میں جائیں گے تو یقیناً جنوب میں بہت اچھا کام ہوا ہے لیکن یہ کہ جنوب میں جو ٹوٹل پرسنٹیج ہے مسلمانوں کی اتنی نہیں ہیں جتنی کی شمال میں ہیں اس کے علاوہ بھی اگر میں تھوڑے بہت بھی کاؤن کرنا شروع کروں تو لکھنو کی انٹیگلر یونیورسٹی پھر اس کے بعد دہلی میں خود جو ہے ہمدر یونیورسٹی سائکڑوں اور ہزاروں کالیجز اور سکولز آزادی کے بعد سے قائم ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ بات اپنی جگہ بلکل صحیح ہے کہ چونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے تو اس کی پرسنٹیج اگر دیکھی تو بہت کم ہے لیکن شرح خانگی جو ہے وہاں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ آگئے انہیں سٹیٹس میں یہاں پہ ہم بہت پیچھے ہیں شرح خانگی تو وہاں پر جو ہے ایون غیر مسلموں کی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے تو یہاں پر جو ہے غیر مسلموں کی بھی بہت زیادہ وہ نہیں ہے وہاں سے بہت فرقشت جنوب کے مقابلے میں لیکن یہ کہ یہ میں آپ کو ڈیٹا کی بیسیس کی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں کام کرنے کی ضرورت ہے آپ نے بات کہی تھی مشکل صاحب مجھے بتائیے اگر آپ کو موقع ملے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کا یا کسی مارڈن ایڈوکیشن کے لیے تو آپ کس کو فوقیت دیں گے دیکھیں ہم لوگ تو سرسید کو ماننے والے لوگ ہیں اور جو سرسید کی تحریک جو کھڑی کی علیگر مسلم یونیورسٹی ایک ادارہ ہے اس تحریک کا جو علیگر مومنٹ انہوں نے سٹارٹ کیا کہ کس طرح سے سماج کو بہتر بنائے جائے کس طرح سے قوم کو ایڈ پار لے کے آیا جائے یہ ان کی ایک کوشش تھی تو میں یہ مانتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی اگر مجھے موقع ملا میں تو اس تعلاش میں ہوں کہ یہ موقع مجھے ملے اور اللہ سے میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں بھی قبول کر لے جس طرح سے اللہ نے سرسید کو قبول کیا ہم تمام لوگ کو قبول کرے اور جو سرسید کی جو سوچ تھی سرسید کی جو فکر تھی کہ سائنس اور دین دونوں ایک ساتھ چلے کیونکہ جب تک سائنس اور دین ایک ساتھ نہیں چلے گا تو ہمارا ذہن اور ہمارا دل ایک ساتھ نہیں ہو سکتا یہ ایسی ہی بات ہے سرسید سائنس اور دین کی جو بات کہی وہ ہمارے دل اور ہمارے ذہن کی بات ہے کہ جب دل اور ذہن ایک ساتھ لگ جائے ایک جگہ پہ لگ جائے تو سمجھے وہ انسان کامیابی کی طرف چل بستا ہے تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو دینی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ سائنس کی بھی تعلیم ہو یا دنیا بھی جو بھی عمر وہ حاصل کرنا چاہے ان امور کو ساتھ میں حاصل کریں تاکہ ایک بہتر شخصیت بن کے آئے اور ان کی صرف تعلیم نہیں بلکہ ان کو تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے سرسید ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر پوری پورا ایش و آرام ہے وہ بالکل جیسا لگ صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے تو بہترین جد ہو کے ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن سرسید کی تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے اس ایش و آرام کو چھوڑا اور اس تربیت کی وجہ سے انہوں نے اس ایش و آرام کو چھوڑ کر انہوں نے ایک ایسی زندگی اختیار کی جس سے وہ اور لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لائق بن جائے جو اس زمانے میں آکسفورڈ جا کے وہاں کی ایڈیوکیشن دیکھ کیا ہے ایڈنبرگ سے ان کو جو اونڈری ڈگری ملی پی ایس ڈی کی وہ جب ہندوستان آتے ہیں جب ان کو نوائش میں کہا جاتا ہے کہ تم بھونگو ڈال کے ناچو تب تمہیں کچھ یونیورسٹی کے لئے دیا جاگا تب اس کے لئے بھی وہ تیار ہو جاتی ہے یہ کس طرح سے یہ ان کی تربیت کی وجہ سے ہے ساتھی ساتھ جب ایک بار کا واقعہ ہے کہ سرسید جب کچھ یونیورسٹی کے حوالے سے باتچیت کرنے گئے تو ان کو جو ہے کسی بڑے شخص نے جو ہے ان کو ایک چپل ٹوٹی ہوئی چپل ان کو دے دی جب ان کو ٹوٹی چپل دی تو اس کو اس نے بڑے حفاظت سے رکھا سسید صاحب نے اور اس چپل کی انہوں نے مرمت کروائی اس نے کچھ پیسے لگے اور اس سے دوگنا پرائیس میں اس کو انہوں نے سیل کر دیا اور جو پیسے وہاں سے نکل کے آئیں جتنی آمدنی ہوئی اس سے اس کو انہوں نے کالیج کے فرنڈ ہے اس میں ڈال دیا تو ایسی سوچ کا انسان ہمیں تو ایسی سوچ کو لے گیا ہمیں آج کے دور میں سرسید کی بہت سخت ضرورت ہے بس ہم آخر میں ہیں یہاں ایک وقفہ لے رہتے ہیں تو اس کے بعد لوڑ کر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کی گفتگو سے کیا نکلا میں کہاں رکھتا ہوں اور شفرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے آج ہم بات کر رہے ہیں یوم سرسید کے حوالے سے اور سرسید تحریک کے حوالے سے ہمیں تشہیر کی خواہش نہیں روشنی کی ہے کسی سے مت بتانا یہ دیئے ہم نے جلائے ہیں لیکن جو لوگ روشن ہوتے ہیں ان کے بارے میں سب کو پتہ ہی چل جاتا ہے یہ چراخ کہاں سے جلا ہے یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے ڈاکٹر کلیم الحفیظ صاحب سرسید نے اگر دین کی بھی بات کی جب وہ قوم کی بات کرتے ہیں تو قوم میں صرف مسلم نہیں آتے ان کے لئے قوم جو ہے ہندو اور مسلمان دونوں ہیں تو کیا آج کے ہندوستان میں ہمیں اس قوم کو جو ہندو مسلمان دونوں ہیں جو سرسید جو ہندوستان کو دلہن کی طرح دیکھتے ہیں ان کو انٹر فیت ڈائلاؤگ سے ایک دوسری کے قریب لانے کی ایک دوسری دوریاں پاتنے کی کیا ضرورت نہیں ہے اس وقت بہت ضرورت ہے اور اس کے لئے کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں بلکل دیکھئے قربانی تو بڑی چیز ہے اور آپ کو ہمیشہ بڑا کرتی ہے جو شخص قربانی دیتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اور جو سرسید کی جو بات ہے کہ دلہن کی دو آنکھوں کی معنی لیں ہندو اور مسلمان یہ اس دور حاضر میں بالکل فیٹ بیٹھتی ہے اور بہت شخص ضرورت ہے اور اس کو نہ صرف انٹر فیٹ ڈائلاؤگ سے بلکہ ہمیں خود ایک ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے جو ایک قوم دوسرے قوم کو پڑھائے اس کو بلائے انوائٹ کرے اپنے کلچر سے واقف کرائے ان کی کلچر سے واقف ہو اور وہی ان کا پورا پیغام بھی ہے اور اس طرف کوشہ بھی ہیں لوگ ابھی جتنے بھی مارڈن ٹائم میں ہم لوگ ادارے بنوارے ہیں یا ادارے ساری کروار پا رہے ہیں وہاں وہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ مین سٹریم ایڈیوکیشن میں آ کر کے ایک کمپریہنسیف آپ اپروچ نہیں رکھیں گے تب تک اس علیگر تحریک کو یا سرسید تحریک کو فروغ نہیں ملے گا اور لاسٹ میں میں یہ کہوں کہ آپ جتنا سوچتے ہو اتنا کرنا بھی سیکھو اسے زمین پہ اتارنا سیکھو اور لوگوں میں کوئی تفریق نہ ہو آپ ایک انسانیت کے خدمت کرنے والے بن جاؤ اور اس دور میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے ایسا میرے بان زفر صاحب آخر میں سید احمد خان صاحب کی زندگی ان کی تحریک علیگر تحریک جو ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ نہیں محدود ہے اس کو کس طرح آج کے ہندوستان کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اور ایک سرسید کہاں سے لائے نہیں ایک سرسید کی ضرورت نہیں ہے پورے سماج کو سرسید بننا پڑے گا چھوٹا سرسید بڑا سرسید منجلہ سرسید اور بہت سے لوگ بنے بھی ہیں لیکن بہت زیادہ بڑی تعداد میں اور لوگوں کو بننا پڑے گا سبق یہ لینے کی ضرورت ہے کہ کل کو دو سو ساتھ چار سو سال کے بعد ہم سے زمانہ شکایت نہ کرے کہ نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور تیرا ہے یا کی میرا یہ اس کے لئے ہمیں ابھی سے انتظام کر لینا ہے اور اس پہ ہمیں سب کو پا برکاب ہو جانا ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے اگر تم اپنے کو زندہ سمجھتے ہو تو اپنی دنیا خود پیدا کرو یہ سرسید نے کیا انہوں نے کسی کے اوپر منصر نہیں رہے انہوں نے خود اپنی دنیا پیدا کر لی اور جب آدمی آگے بڑھ کے اپنی دنیا پیدا کرنے کوشش کرتا ہے تو برکتیں رحمتیں نازل و نشروع ہو جاتی ہیں اس میں کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں تو یہ دونوں سبق لے کر کے اور اس کی روشنی میں ہمیں سو سال دو سو سال کا روڈ میپ بنانا ہے اور خالی یہ نہیں کہ لانگ ٹرم شورٹ ٹرم بھی میڈین ٹرم بھی اور لانگ ٹرم بھی تو شورٹ ٹرم میس ہر سال کا ایک ہر پانچ سال کا ایک ہر درس سال کا ایک روڈ میپ اسی حساب سے آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ خالی روپے پیسے کرنے بلکہ وقت کا بھی اس لیے کہ جب روح جو ہے وہ جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو یہ لگجری نہیں رہ جاتی ہے کہ حساب فلان نے نہیں کیا گھر پرکاش نے جینے نہیں کیا اس میں نہیں کر پایا وہ تو انڈیویجول اکاونٹیبیلٹی ہے وہاں وہاں ہم نہیں بولیں گے تو ہاتھ پیر بولیں گے کہ یہ کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا اس کو ذہن میں رکھ کر کے روڈ میپ کے حساب سے پلاننگ کر کے شورٹ ٹرم ڈاک ٹرم بیڈین ٹرم اور آگے بڑھنا اور اپنے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کو دوسروں کے لیے خرچ کرنا چاہے وہ ٹائم ایسیس ریسورسز انکم لب جذبہ محبت ہر چیز کو دوسروں کے اوپر لگانا یہ ہی سب سے بڑا سبق ہے سر سید سے جو کہ ہمیں آج لینا ہے مشکور صاحب آپ تو علی کرم سویسٹی کے صدر بھی رہ چکے ہیں یونین کے آپ پونی لگتا کہ آپ بھی سر سید بن سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا سب کو بننا ہے تو اس سسلے میں آپ نے کوئی قدم بڑھایا ہے ہر گلی کچھ محلے میں لوگ کو سر سید بننا پڑے گا سر سید کی سوچ کو سر سید کے فکر کو گوشے گوشے تک لے جانے کا کام کرنا پڑے گا اور اس میں ہم لوگوں نے شروع کیا ہے کام اور اس طرح سے کیا کہ اپنے علاقے میں جہاں پر بالکل بھی کسی بھی طرح کا مطلب کوئی ادارہ نہیں ہے ایڈوکیشن کا کچھ وہ نہیں ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے فری ایڈوکیشن ایوننگ میں ہم نے شروع کیا ہے کچھ بچوں کو جو بچے کسی سکول جانے کے لائق نہیں ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا وہاں پہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو گاؤں میں جو لوگ ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں اور جو گاؤں میں رہتے ہیں انہی لوگ کو لگا دیا ہے اس کمیٹی میں اور وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور بار لگتار ہم لوگ بھی جاتے رہتے ہیں اس کی مونیٹرنگ کرتے رہتے ہیں کس طرح سے وہ ہوتا ہے اور آگے اس کو انشاءاللہ ایک بڑی شکل دینے کا ارادہ ہے تو اس طریقے سے ہم تمام لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم انسٹیوشن بنائیں کس طرح سے ہم ان لوگوں کی فکر کریں جو سماج میں آخری پائیدان پر کھڑا ہے اس کو ہم کس طرح سے ہاتھ پکڑ کے کھیچ کے آگے لے آئے اور اس میں تین چیزیں میں مانتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو کس طرح سے ہم اپنا وقت دیں کس طرح سے ہم اپنا مال اور کس طرح سے ہم اپنی انرجی لگائیں اگر جان مال اور وقت اگر کسی چیز کے پیشے انسان لگاتا ہے تو یہ سمجھئے کہ کہیں نہ کہیں اس کو کامیابی ملتی ہی ہے سرسیت کی سوچ اور یہ تین چیز ہر انسان اپنی طرف سے دے دے تو میں یہ مانتا ہوں کہ دس سے بیس سال کے اندر ملک کے اندر قوم کے حالات وہ بدلتے ہوئے دیکھنے لگیں گے ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کی بھی ضرورت ہے اور شورٹ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے جو آپ کے سکرین کے پیشے آرہا ہے سرسیت کا ایک لیٹر آرہا ہے جو کہ سو سال بعد جو ہے جس کو شائع کیا گیا بار بار پیشے آرہا ہے اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آخر کیا سوچا ہوگا سرسیت نے اس وقت کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا ان کا ویزن ہوگا تب ہی انہوں نے یہ کہا کہ ایک سو سال بعد ہماری اس لیٹر کو نکالنا اور لوگ کو دکھانا کہ کس طرح سے میں مطلب فکر میں تھا کس طرح سے وقت سے پہلے جو ہے میرے بال سفید ہو گئے کس طرح سے لوگوں نے الگ الگ طرح سے پریشان کرنے ہی کوشش کی لیکن میں نے جواب نہیں دیا کسی کا میں اپنی چیزوں پر ڈٹا رہا نہیں ان کے پائیس تقامت میں کوئی لگزش نہیں آئی بلکل بلکل اور وہ اس پر لگے رہے اور جو وقت کی بات کہی آپ نے کہ وقت پر قائم رہنا ہے اور وقت کے حساب سے چلنا ہے لیکن وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے گا یہ بھی ہماری قوم کو سمجھنا ہو جنہوں نے وقت برباد کیا انہیں وقت نے کبھی ماف نہیں گیا گیان پرگاستی آخر میں میں آپ سے دیکھیں آپ دوسرے کنارے پر ہیں آپ علیق برادری کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہیں آپ سینئر وکیل ہیں مسلمیسٹری علیگڑ میں آپ کا دس برس گزرا ہے آپ علیگڑ کے بھی رہنے والے ہیں تو اس لحاظ سے کچھ ہمارے اندر کچھ ایسی کمیاں بھی ہوں گی کہ میں نے ایک شروع میں وقت کہی کہ debatable secularism ہے وہاں پہ لیکن جو بہار ہمارا ایک perception جاتا ہے سماج میں وہ ہم ناکام ہیں میں بڑے ہی flatly اس چیز کو کہوں گا کہ ہم پوری طرح سے fail ہیں اس معاملے میں کہ ہم سماج میں بہار دے کیا رہے ہیں اس کا بہت بڑا reason social media ہے لیکن اب میں اس میں جو آپ کے platform سے ایک چیز کہنا چاہوں گا تو وہ میرے لئے اہم ہے کہ ہم سرسریڈے celebration کرتے ہیں یا اور بڑے کیا کہتے ہیں ہم پروگرامز کرتے ہیں اچھی چیز ہے کرنا چاہیے لیکن یہ celebration تقسیم اتنا رہے اس debate کو اس چیز کو آپ جو ہے broader community میں بہار لے جائیے گا اور اس میں خاص طور سے مسلم community کے کچھ بچے اور ہندو community کے بھی بچے انڈین کنٹیکس میں اگر تک وہ بری طرح سے مسلیڈ ہے ان کو ground پہ کچھ نہیں پتا ان کو details کچھ نہیں پتا ان کے لئے اگر نام آ گیا کہ illegal muslim university تو ان کا ایک image بنی ہوئی ہے آپ کتنا بھی سمجھاؤ گے آپ سمجھا نہیں سکتے ہو سچا ہی ہے یا پھر ہندو university نام آ گیا تو وہاں پہ بھی یہ حال ہے معاملہ یہ ہے کہ جو present circumstances society کی ہیں جو ideology develop ہو رہی ہیں جو سوچ بن رہی ہے اس کے لئے جو ہے ایک جیسے اموبہ اپنی organization بڑی organization اگر یہ جس label پہ celebration کرتی ہے اس سے تھوڑا اور بڑھ کے آپ اس کا ہلکا موڈ change کریے میں کہوں گا دعوت کرتے ہیں اچھی چیز لیکن آپ اس دن کچھ ایسا کریے جس دن ایک mass level پہ سماج میں کچھ ہم بہتر دے پائیں ایک اپنا perception دے پائیں صحیح کہ ہم کیا ہیں تو اس سے جو ہے ایک مسلم community کا صرف بھلا نہیں ہوگا میں کہا رہا ہوں انسانیت کا بھلا ہوگا اور سرسید یہی چاہتے تھے بہت اچھی بات گیان پرکاش جو ہم نے بات چیت کی اس میں یہی نکل کے آیا کہ سرسید کا پیغام انسانیت ہے وہ انسان کو ترقی دینا چاہتے تھے انسانیت کو اٹھانا چاہتے تھے تعلیم بھی کونسی وہ تعلیم جو انسان کے کام آسکے جو انسان کو آج کی زندگی میں اس کے کام آسکے جس سے اس کی دین اور دنیا دونوں بہتر ہو سکے اس کی انہوں نے کوشش کی اور بہت اچھی بات کہی ہے سرسید کے پیغام کو عام کرنا ہوگا یہ نہیں کہ ہم ایک جگہ جہاں پہ علیق برادری گھٹی ہوگئی وہ ہم نے کھایا کھانا باقی بہت لذیز ہوتا ہے اور رائتے کا تو جواب نہیں ہوتا لیکن اس تحریک کو آگے لے جانا ہے سرسید کو گھر گھر لے کے جانا ہے چاہے ہندو کا گھر ہو چاہے مسلمان کا گھر ہو سرسید کی تحریک پورے ہندوستان کی تحریک ہو سرسید کی تحریک سے پورے ہندوستان کا فائدہ ہو یہ ہمیں عام کرنا خصوصی طور پر جو علیق برادری اس کو یہی کام کرنا ہے آخر میں صرف دو شیر اپنے اور اجازت کہ سید نہیں بھولے گا وہ پیغام تمہارا پر لگ جو گیا آج مسلمان تمہارا یہ قوم جہالت کے اندھیروں سے نکل آئے اللہ کرے پورا یہ ارمان خود تمہارا بہت شکریہ آلہ موسیقی